اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو آپ کے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں جی یہاں پہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اور میں نے جی رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور یہاں پہ جی میں سب سے پہلے کچن کی کلیننگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور یہاں پہ آج جی میں سب سے پہلے ہوت کو کلین کر لوں گی اور یہاں پہ جی ہوت کی جالیاں کافی زیادہ گریسی ہو چکی تھی تو ان کے پیچ وغیرہ جی میں کھو رہی ہوں اور اس کو اتار لوں گی اور ہوت کو اچھے سے کلین کر لوں گی اور اس کی یہ جو جالیاں ہیں ان کو اچھے سے لکوٹس ٹش واش کے ساتھ جی اچھے سے اور پانی کے ساتھ کلین کروں گی ہاتھ کی مدد سے اور باقی تمام ہوت کو بھی جی اچھے سے کلین کر لوں گی رمضان میں جی بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں اور میں نے بھی جی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے ابھی گروسری بھی جی کرنی ہے ہزبن کو جی سیلری کافی زیادہ لیٹ ملی ہے تو اس وجہ سے جی میں نے رمضان کی تیاریاں تھوڑی سی لیٹ شروع کی ہیں چیزیں وغیرہ اور سب کچھ لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے اور اس لئے جی ویڈیوز وغیرہ بھی رمضان کے حوالے سے نہیں بنا سکی اور یہاں پہ جی میں ان جالیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گریسی ہوئی ہوئی ہیں اور اچھے سے جی کلین کال لیں گے اور میں جی ان کو منت میں ایک تفہ لازمی کلین کرتی ہوں اور اب جی رمضان کے پہلے ہوت کو اچھے سے کلین کال لوں گی کیونکہ رمضان میں جی کافی زیادہ اویلی چیزیں فرائی وغیرہ کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہوت جو ہے وہ اویل کافی زیادہ کھینچتا ہے اور اس کی جالیوں پہ اور اس کی تمام چیزوں پہ جی گریس کافی زیادہ جم جاتی ہے تو اس لئے جی میں رمضان سے پہلے اس کو اچھے سے کلین کال لوں گی اور یہ میری ہر منت کی روٹین ہے جی ہر منت میں میں ہوت کو اچھے سے کلیننگ کرتی ہوں تاکہ اس میں گریز اور گندگی وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ناجہ میں اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جالیاں جی اور اس کا جو کور ہے نیچے والا یہ اچھے سے کلین ہو چکا ہے اب جی یہ جو اس کا کور ہے اسے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہو چکی ہے کافی زیادہ گریسی ہے اور گریس اس میں جم چکی ہے اسے بھی جی میں اچھی طرح لیکوڈ ڈش واش کے ساتھ اچھے سے کلین کال لوں گی تاکہ یہ بھی بالکل نیا جیسے ہو جائے اور ان چیزوں کو جی میں بڑی احتیاط کے ساتھ اور آرام سے کلین کرتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں اگر ٹوٹ جائیں تو پھر دوبارہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے ساتھ کی چیز پھر نہیں ملتی تو اسے بھی جی میں نے کلین کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جی ہوت کو اچھے سے کلین کال لوں گی یہاں پہ جی میں نے سپانچ کے اوپر لیکوڈ ڈش واش لگایا ہے اور اس سے جی پہلے تمام ہوت کو اچھے سے کلین کروں گی اور پھر جی کلین کلوت کی مدد سے جی اس کو تمام ہوت کو وائپ کال لوں گی اس کے اوپر جتنی بھی گریس وغیرہ جمع ہوتی ہے وہ اس سے کلین ہو جاتی ہے اچھے سے اور اگر آپ سمبل کپڑے سے اس کو کلین کریں گے تو اس سے جی گریس وغیرہ نہیں اترتی اور یہ اچھے سے کلین نہیں ہوتا تو میں اسی طرح جی اس کو واش کرتی ہوں ہوت کو اور احتیاط سے کیجئے گا کہ کہیں اس کا ٹچ خراب نہ ہو جائے اس کے اندر پانی وغیرہ نہ چلا جائے اس لئے بہت ہی اتیاط کے ساتھ اور اس کو رام رام سے جی آپ نے کلیننگ کرنی ہے اور یہاں پہ جی میں نے سپانج کی مدد سے لیکوڈ ڈیش واش تمام ہوت پہ لگا لیا تھا اور اب جی یہاں پہ میں کپڑے کی مدد سے اس کو اچھے سے وائپ کال لوں گی تمام ہوت کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوت میرا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور گریز تمام جیس کے اوپر سے اتھر چکی ہے اور برکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے جب کوئی چیز بہت ہی اچھے سے کلین ہو جاتی ہے تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور جب نیو نیو لگتی ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے جی اور اس کو نیچے سے بھی جی اچھے سے کلین کال لیں گے اور اس کے اندر جی میں نے سپانج وغیرہ نہیں لگایا نہ ہی کوئی لکوڈ اور پانی وغیرہ لگایا سیمپل کپڑے سے اندر سے اس کو جی وائپ کال رہی ہوں لائٹ سے گیلے کپڑے کے ساتھ یہ روشنی جی جو آپ پہ نظر آ رہی ہے یہ لائٹس وغیرہ کی روشنی ہے جی جو اوپر چھت پہ لائٹس لگی ہوئے ہیں ان کی روشنی پڑ رہی ہے جی اور اور جی ہمارا اچھے سے کلین ہو چکا ہے اور اب جی ہم نے جس کا کور اتارا تھا اس کو واپس فکس کر دیں گے اس کے ساتھ اور یہ جی میں فکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح جی اس کو فکس کر دیں گے پیچ وغیرہ سب جی اچھے سے اس کے ٹائٹ کر دیں گے اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کور میں نے لگا دیا ہے اور پیچ وغیرہ ٹائٹ کر دیئے ہیں اور اس کا نیچے جو کور ہے جی وہ بھی لگا دیں گے اول والا کور اور یہ جی یہ بھی میں نے لگا دیا ہے اور اب جی ہمارا ہوت جی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے یہ جی آپ اس کی فائنل لک بھی دیکھ لیں تمام گریز چیز کی ختم ہو چکی ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے تو یہ کام جی میں منت میں لازمی کرتی ہوں اب جی میرا سٹو بھی کافی زیادہ گریزی اور گندہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی اچھے سے کلین کر لیں گے رمضان سے پہلے اور ویسے جی میں اس کو ہر ویک اچھے سے لکورٹ ڈش واش کے ساتھ کلین کرتی ہوں اور سیمپل کلیننگ جی اس کی میں ڈیلی کرتی ہوں تھوڑا بہت جو آٹا وغیرہ اور کوئی چیز پر ہلکی پھلکی گرتی ہے تو وہ تو ڈیلی کی کلیننگ ہے لیکن اس کی جو لکورٹ ڈش واش کے ساتھ میں اچھے سے کلیننگ کرتی ہوں وہ جی میں ہر ویک کیس کی کرتی ہوں اور یہ جی میں نے لکورٹ سپریے بنایا ہوا ہے اس کے اندر جی ونیگر اور لکورٹ ڈش واش اور بیکنگ سوڈا ڈال کے جی میں نے یہ سپریے تیار کی ہوا ہے بوتل میں اور اسے جی اچھے سے سپریے کیا ہے اور اب سپنج کی مدد سے جی اچھے سے اس کو کلین کروں گی اس کے بٹنز وغیرہ سٹوف کے اور تمام سٹوف کو جی اچھے سے کلین کر لوں گی میرا سٹوف جی بلیک کلر کا ہے اور جو شیلف ہیں جی وہ بھی بلیک کلر کی ہیں تو اس کی کافی زیادہ میچنگ ہوگی ہے ساتھ اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سٹوف کے اوپر اچھے سے جی جی تو یہاں پہ جی آپ سٹوف کو کلین کپڑے کے ساتھ اچھے سے کلین کر لوں گی اس کے تمام بٹنز کو بھی جی اچھے سے کلین کر لوں گی اور تمام سٹوف کو جی اچھے سے کلین کر لوں گی اور یہ جی میری کلیننگ کا پارٹ ون ہے اور کچن کی کلیننگ کا پارٹ ٹو بھی جی میں اس کے بعد آپ لوگ کے لئے اپلوٹ کروں گی تو وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اس کو بھی لازمی دیکھئے گا اور اگر میری ویڈیوز آپ لوگ کو ولوگز اچھے لگتے ہیں تو لائک اور شیئر بھی کیا کیجئے چینل پہ جو لوگ نئے ہوتے ہیں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیا کیجئے اور آپ جی رمضان میں بہت کم دن رہ گئے ہیں اور سبھی لوگ جی رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوف میرا اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور اب جی یہ سٹوف کے ساتھ جو شالف ہے اس کو اچھے سے کلین کر لوں گی اس پہ جی میں یہی لیکوٹ جو میں نے سٹوف کے لیے بنایا ہوا ہے یہی سپریے لیکوٹ سپریے جی میں یہاں پہ بھی سپریے کروں گی اچھے سے اور اسے جی پھر کلین کپڑے کے ساتھ اچھے سے کلین کر لوں گی اسے جی بہت ہی زبردست شالف کے اوپر سے خوشبو آتی ہے بہت پیاری سمیل آتی ہے اور تمام جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے اور اسے بہت اچھے سے جی کلیننگ ہو جاتی ہے کوئی داگ وغیرہ بھی اگر لگا ہو تو وہ بھی جی اتر جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں بس جی اتنی کلیننگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور باقی کیبنٹس کی کلیننگ وغیرہ اور کیبنٹس کی سیٹنگ اور باقی کلیننگ وغیرہ جی نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اصل میں جی میری پریگنسی بھی ہے تو کافی زیادہ تھکاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جی میں سارا کام منیج کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے جی ولوگ بھی بنا رہی ہوں ساتھ اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک سٹو بھی کلین ہو چکا ہے اور ساتھ میں جس کی شرف بھی اور ہڈ بھی اور اب جی ہاں پہ میں اپنے لیے بنانے لگی تھی سٹرابری ملک شیک اور بہت ہی زبردارت اور پیاری فریش فریش سٹرابریز جی بزار میں آ چکی ہیں آپ لوگ بھی لائیں اور ملک شیک لازمیس کا بنا کے پیئیں بہت ہلتھی ہوتا ہے جی اور آپ کی تمام ویکنس ختم ہو جاتی ہے اس سے اور یہاں پہ جی میں نے اپنے لیے فریش فریش جی سٹرابری ملک شیک بنایا ہے اور اب جی میں اس کو انجوئے کروں گی اور آپ سے لوں گی جی اجازت نیکسٹ وڈاک تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ